پاکستان سپر لیگ کے اوپر ہمیشہ تنقید کی جاتی ہے کہ اس میں اس لیول کے غیر ملکی پلیئرز نہیں آتے ہیں جتنا کہ آئی پیل میں آتے ہیں لیکن اس حوالے سے اگر مفروضہ دیکھا جائے تو کسی حد تک یہ بات درست بھی لگتی ہے کیونکہ معافضوں کا بہت زیادہ فرق ہے لیکن اگر حقائق دیکھے جائیں تو اتنے زیادہ خراب حالات بھی نہیں ہیں جتنا کہ بتایا جاتے ہیں اس ریپورٹ میں میں آپ کے لیے ان پلیئرز کی ایک لمبی فرس پیش کر رہا ہوں جو ابھی ابھی پاکستان سپر لیگ کھیل کر گئے ہیں اور وہ آئی پیل جا کر کھیلیں گے یعنی مشترکہ کھلاری اور اس کے ساتھ ساتھ ان پلیئرز کی فرس بھی آپ کے سامنے رکھوں گا جو کہ نیزیلین کے پلیئر ہیں اور آئی پیل دوہزار چوبیس کا حصہ ہیں جس کی وجہ سے وہ دورہ پاکستان پر نہیں آسکیں گے اور سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں ان پلیئرز کے اوپر جو کہ پیئیسل دوہزار چوبیس کھیل رہے تھے اور آئی پیل دوہزار چوبیس میں مختلف فرانچیزز کا حصہ ہیں ان میں رومن پاول پشاور ظلمی کے ہیں سب سے زیادہ کھلاڑی پشاور ظلمی ہی کے ہیں جو کہ آئی پیل دوہزار چوبیس کھیل رہے ہیں رومن پاول ان میں شامل ہیں راجستان رویل کی جانب سے کھیلیں گے ٹوم کلر کے ایڈمور بری طرح فلاپ رہے وہ بھی راجستان رویل کی جانب سے کھیلیں گے لیوک وڈ جنہیں متبادل پلیئر کے طور پر ابھی شامل کیا گیا ہے وہ ممبئی انڈین کی جانب سے کھیلیں گے نوینو لھاک پشاور ظلمی کے لیے کھیلے تھے لکھنو سپر جینڈز کی جانب سے کھیلیں گے اس کے علاوہ شمار جوسف جو کہ ان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا لیکن وہ نہیں آسکے تھے وہ لکھنو سپر جینڈز کی جانب سے کھیلیں گے اس کے علاوہ کوئٹا گلیڈیڈز کی نمیدگی کرنے والے شرفیں ریدرفورڈ کولکتا نائٹریٹر کے لیے کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے اور اس کے علاوہ ڈیویڈ ویلے جو کہ ملتان سلطان کے ٹاپ بولرز میں شامل تھے وہ لکھنو سپر جینڈز میں آپ کو دکھائی دیں گے لیکن آئی پیل دوہزار چوبیس کا جو پہلا حصہ ہے وہ شاید مس کر دیں اس کے علاوہ ریلی رسو جو کہ کوئٹا گلیڈیڈز کو لیڈ کر رہے تھے اس بار بری طرح ناکام رہے وہ پنجاب کینگز کی نمیدگی کریں گے آئی پیل دوہزار چوبیس میں اس کے علاوہ سکندر رزا جو کہ لاہور کلندر کے لیے کھیل رہے تھے وہ بھی پنجاب کینگز کے سکوارڈ کا حصہ ہیں اور شای ہوپ لاہور کلندر کے لیے کھیل رہے تھے وہ دلی کے پیٹلز کی جانب سے کھیلیں گے تو یہ وہ لمبی فیرس ہے جو کہ پاکستان سپر لیگ کے وہ پلیئرز ہیں جو کہ آئی پیل میں بھی کھیل رہے ہیں تو یہاں پھر سمجھ یہ نہیں آتی ہے کہ زیادہ تنقید کیوں کی آتی ہے کہ آئی پیل کے بجائے پاکستان سپر لیگ میں پلیئر آتے ہی نہیں ہیں آتے ضرور ایسا ہے کہ کم ضرور ہیں لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ جس طرح کی صورتحال بتائی جا رہی ہے اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایسے اور بہت سارے کھیلاری ہیں جو کہ انیشیل سکوارڈ میں شامل تھے پی ایسل دوہزار چوبیس میں لیکن بعض وجوہات کی بنا پر وہ شامل نہیں ہو سکے لیکن وہ آئی پیل دوہزار چوبیس کھیل رہے ہیں ان میں نور احمد ہیں ونید وحسارنگا ہیں راشد خان ہیں راشد خان انفٹ تھے ونید وحسارنگا کی کیونکہ سری لنگا کے سریز افغانستان کے ساتھ تائے ہو گئی تھی اس لیے نہیں آسکے تھے اور نور احمد بھی زہر ایسی بات سے نہیں آسکے تھے اس کے علاوہ ایسے پلیئر جو کہ پی ایسل کی ڈرافٹ کا حصہ تھے جنہیں پی ایسل کی فرانچیزز نے نہیں لیا تھا ان میں رحمان اللہ گرباز، بوجیبو رحمان، شاکیب علو سن، ویل جیکس، سام کرن، محمد نبی، ریز ٹاوپلے، مائش تکشانہ، جیر ریچرسن یہ وہ سارے پلیئرز ہیں جو کہ پاکستان سپر لیگ کی ڈرافٹ کا حصہ تھے یہاں پر وہ پک نہیں ہوئے لیکن آئی پیل دوہزار چوبیس میں انہیں مختلف ٹیم انہیں پک کیا ہے تو یہ بھی ہے کہ یہ پلیئر پاکستان سپر لیگ میں آئے تھے اور اس کے علاوہ جو باتیں یہ کی جاتی ہیں کہ میں آگ کی بات میں نے اس پر ویڈیو بنا دی ہے کہ جو تھرلر میچ ہوتے ہیں وہ پاکستان سپر لیگ میں زیادہ ہوتے ہیں چھبیس فیصد ایسے میچ ہیں جن کا نتیجہ آخری گیند پر آیا جبکہ جو آئی پیل کا گدرشتہ ایڈیشن تھا اس میں صرف تیرہ فیصد میچ ایسے تھے جن کا ریزلٹ جو ہے وہ آخری گیند پر آیا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوالیٹی کے لیاز سے اور پلیئرز کے لیاز سے اتنا بڑا فرق نہیں ہے جتنا کہ سوشل میڈیا پر خاص طور پر تنقید کی جاتی ہے پی ایس ایل کے اوپر اور اس کے علاوہ آپ ان پلیئرز کے اوپر نگاہ ڈالتے ہیں جو کہ نیوزیرین کی ٹیم کے ساتھ پاکستان نہیں آسکیں گے کیونکہ وہ آئی پیل کے مختلف ٹیموں کا حصہ بن چکے ہیں ان میں چنائی سوپر کینگز کے پاس سب سے زیادہ نیوزیرین کے کلاری ہیں جن میں ڈیون کونوے، میچل سینٹنر رچن رویندرا اور ریل میچل شامل ہیں جبکہ سن رائزز ہیدر آباد کے لیے کھیلیں گے گلن فلیپس اور راجستان رائلز کے لیے ٹرنٹ بورٹ کھیل رہے ہیں وہ بھی دورہ پاکستان کے لیے نیوزیرین کو آویلیبل نہیں ہوں گے روائیل کلیجر بنگلور کے لیے لوکی فرگوسن جو کہ تیز بولر ہیں وہ کھیل رہے ہیں اس لیے وہ بھی دورہ پاکستان کے لیے نیوزیرین کو دستیاب نہیں ہیں جبکہ گجرال کائٹنز کی نومیندگی کرنے والے کین ویلینسن بھی پاکستان نہیں آسکیں گے تو یہ ٹاپ ایسے پلیئرز ہیں جو کہ نیوزیرین کے صفحے اول کے خیراری مانے جاتے ہیں اور یہ تمام پاکستان کا ٹور نہیں کریں گے تو پاکستان کو ایک طرح سے یہ جو ٹور ہے ایک بار پھر اسی انداز میں پھیکا کھیلنا پڑے گا جیسا کہ نیوزیرین نے گزشتہ سال پاکستان کے ٹورز کیے تھے